اسلام علیکم رحمت رمضان اسلام علیکم جی رحمت رمضان گف شپ ٹائم کے ساتھ ہم حاضر ہیں کل جو لوگ جیتے تھے قرآندازی میں آج ہم نے ان کو نامات ناؤنس بھی کر دیئے قرآندازی کے ذریعے اور ہمارے اس وقت مہمان بھی بہت سے تھے افتاری بھی ہم نے یہی کی روز ٹی وی پہ ہی کی اور اس وقت بھی ہم رحمت رمضان گف شپ ٹائم کا حصہ ہیں انجیو مباید صاحب میرے ساتھ ہیں ستی صاحب تو ہی ہیں شازمین شاہ ہیں اور شازمین ہماری بہت اچھی آرٹس بھی اینکر بھی ہیں ہمارے روز ٹی وی کے دو تین ڈرامے بھی کر رہی ہیں اور ایت تک ان کے مختلف ڈرامے بھی آئیں گے فلم آرٹس بھی ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ رحمت رمضان کا حصہ کیسے ہیں شازمین آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیا ساتھ ہیں میں کیسا میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں آپ کو پتہ یہ میں ٹھیک ہوتا ہوں تو ان دنوں کو کام کچھ کیا ہو رہا ہے بس ابھی تو فلال رمضان کی وجہ سے تھوڑی بریک ہے بلکل سے اور کیونکہ روزے رکھنے ہیں اور روزے رکھ رہی ہیں آپ بلکل رکھ رہی ہیں اور الحمدللہ اور ناظرین کل ہم نے ایک اپنا ڈاکٹر صاحب سے اور مستی صاحب سے ایک سوال کیا تھا یہ سوال مجھے انہوں نے ہی بھیجا تھا شازمین نے کہ مسل پہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں تو ان کا ہی کال تھی اور ابھی ایک کالر ہے ہمار سکت پہلے بسم اللہ السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام جی کون کہاں سے یہ میرا وقاس بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے یہ وقاس کیا کہیں گے بہت شکریہ لیکن آپ نے ٹی وی کی آواز ذرا آہستہ کر دیں گے تو جائے کریں گے ہم بھی آواز آہستہ کان لی ہے اچھا ہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں موبائل کے کیا چاہیے موبائل موبائل کے پہلے question جو ہے نا question question ابھی کر رہے تھے ہیں لو جی وقاس آپ کا موبائل میں موبائل کے قرآندازی میں یا جو بھی gift آپ کو ملے گا اس قرآندازی میں آپ کو شامل کرتے ہیں لیکن سوال آپ سے سکتی صاحب کریں گے سوال سوال اچھا کیونکہ یہ راول پنڈی سے بول رہے ہیں تو راول پنڈی میں سب سے آسان question یہی ہے کہ راول پنڈی میں جو آپ کے ڈی سیو صاحب ہے ان کا نام کیا ہے ڈی سیو صاحب ڈی سیو صاحب ڈی سیو صاحب ابھی تو یہ تو لیڈی کاؤنڈال شروع ہو گیا ہے ڈس ڈلت محمود دودل جی بلکل بلکل ٹھیک ہے جو آپ درست ہے اور آپ کو موبائل کی قرآندازی میں شامل کرتے ہیں کل شام کو پانچ بجے جو ہم قرآندازی کریں گے اس کا آپ حصہ ہوں گے وقاس بہت سکریہ جیسے یہ مشکل سوال ہے لوگوں کو جائے زیادہ ایسے تو پتا ہوں گا دیکھیں نا ایجوکیٹڈ یہ بچے جو سور جاتے ہیں دیکھیں نا میں کچھ اور تو نہیں ہوں کہ میرے ڈی سیو کو پتا ہو مجھ سے پوچھنا ہے مام مسجد کا پوچھیں صحیح صاحب مجھ سے پوچھنا ہے کسی کرکٹر کا پوچھیں مجھ سے پوچھنا ہے کسی مستی کا پوچھیں مجھ سے آپ کوئی سوال کریں میں کہتا ہوں رمضان میں آپ کو ڈی سیو کا نام ضرور آتا ہے مہنگائی کی جب بھی بات ہوتی ہے آپ کا ڈی سیو کمیشنر آپ کے اس جتنے بھی ایسیسیٹڈ کمیشنر سب کو نام آتا ہے میں آپ کو نمبر دیتا ہوں زیرو مہنگائی کا جب بھی نام آتا ہے نام آتا ہے وزیراعظم میں تو آپ کو کہوں آپ شازمین سے پوچھ لیں کہ ان کو بھی ایسیو اور اسیسیٹڈ کمیشنر کا نام اس لیے آتا ہوگا کہ ان کو پتا ہے مہنگائی بہت ہو رہی ہے اور خواتین جتنے گھر میں بیٹھ کے ابھی سوال کر رہتے ہیں آپ کو شباشی بچے لگتے ہیں نواز شیف جو آپ نے کوئی دکار نہیں مگاتی عباسی صاحب آپ بھی مہارے ساتھ ہیں اور ہماری اس ٹرانسومیشن گھرسا ہے اچھا دی آپ کی کال بھی ہمیں انجمز لیں گے 0512331676 یہ نمبر ہے آپ کے سامنے چل رہا ہے آپ کی کال لیں گے اور آج آپ کے لیے لاتعداد گفٹ ہیں اتنے زیادہ گفٹ لے کے آئے ہیں ستی صاحب کہ جناب آپ کو ہماریوں بیٹا کچھ کہہ رہے ہو اچھا لو جی انجم صاحب سوال کرنا ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے جو بھی کالر آئے گا سوال آپ نے کرنا ہے لیکن میرا پہلے آپ سے سوال ہے روزے رکھ رہے ہیں جی بالکل رکھ رہے ہو یا پان رہے ہو دین میں کتنے رکھتے ہیں دین میں کتنے رکھتے ہیں دن میں یہ کی روزہ رکھتے ہیں سر اچھا بڑا مشکل سوال ستی صاحب سارا دن آپ دو دنوں سے آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں گھرچک کر رہے ہیں آپ سے درہ سوال کرنا ہے جب تک آپ کی کالز ہے آپ کی کالز کا ویٹ ہے 0512331676 آپ دونوں سے ایک ایک سوال کرنا لگا ہوں اور سوچ کے جواب دینا جلدی سے بتائیں آج دن کیا ہے ستی صاحب آج آج دن کیا ہے آپ نے جو گیپ لیا نا آج اس میں آپ نے سوچا ہے یہ مانے کی اس میں سوچا ہے جلکل سوچا ہے تجلاب میچ یتگیس میں اطلب آپ کو نہیں پڑا تھا شازمین آپ سے دوسرا سوال ہے جلدی سے ان دونوں کے پورے نام بتائیں انجو مکیل ہیں اور پورے نام اور یہ حار کہیں اور ساؤلت کہاں سے ساؤلت افریقہ سے کورل رجع ماری ریگلر کورل ہوں گے وہ ہی ہوں گے بسم اللہ اسلام علیکم جو علیکم سلام کون سب کہاں سے کون سب بول رہے ہیں ساؤلت افریقہ سے بسم اللہ آپ کو ربزان مبارک بہت شکریہ کیا کہیں گے رمضان وہاں بھی آپ گزار رہے ہیں یہاں بھی گزار رہے ہیں پاکستان میں رمضان میں مہنگائی ہو جاتی ہے ساؤت افریقہ میں کیا حال ہے ساؤت افریقہ میں الحمدللہ صاحب کوئی چیز چاہ رہا ہے یہاں میں ملائی نہیں ہوتی لیکن یہاں کے روزے کھنے ہیں اللہ کا شکر ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کے لیے پاکستان کے لیے کس کو کیا کہنا چاہیں گے میری طرف سے پورے پاکستان کو رمضان کی مبارک ہو اور جو بھی دوستہ باب مجھے سون رہے ہیں میرے لیے دعا کریں آمین آمین انشاءاللہ انشاءاللہ میں مہنگائی نہیں ہے پاکستان سے کوئی بھی کالور ہوگا آپ کو اس کے اگینسٹ یہ ساؤت افریقے کی بات نہیں ہے موسٹلی جتنی بھی کنٹریز ہیں پاکستان کے علاوہ وہاں مہنگائی نہیں ہوتی وہاں سیل لگ جاتی ہے اور مختلف آفرز ہوتی ہیں یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے پاکستان دنیا میں دیکھئے ہم نلالے لوگ ہیں ہر چیز دنیا سے ہٹ کے ہوتی ہے شاہزمین آپ بڑی باتیں کرتی ہیں آپ کو بتا ہے چینے کی دال کس طرح کلو ہے چلیں مجھے کوئی دال بتا دیں چینے کی دال ماش کی دال سر میں نے کہا بھی خریدی نہیں ہے یہ وہ بات ہے خریدی کیوں نہیں ہے ماشاءاللہ آپ نوٹوں والے سامی ہیں چلیں مجھے یہ بتا دیں آپ کو روٹی بنانی آتی ہے جی آتی ہے واقعی بناتی ہے اچھا سالن پکانا آتا ہے کوئی کیا پکانا میں نے آج ہی بنایا آج ہی بنایتا ہے میں نے کریلے گوشت کریلے گوشت مراسیاں بھی خراک واہ 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 صبح اچھا میں نے کھائے ریم بنائے ہیں اچھا اب مزے کی بات ہے فوراں کیونکہ جب تک کھائلنی آتی مجھے یہ بتا دیں کہ سالن جو بھی پکانا ہے اس کو پکانے کا طریقہ کیا ہے سٹارٹ سے لینا ہے جب سٹارٹ سے بلکو سٹارٹ سے کتن میں گوشی ہیں چلے جی کیسین میں گوشی جو چیز بنا نہیں ہے اس کو لی اب جسے کریلے گوشت مراسی بنایا تھے کریلے کاٹے چھیلے ان کو دھویا اور پھر پیاس کاٹے پھر کریلے فرائی کیے پھر پیاس فرائی کیے پھر مسالہ بنایا چکن ڈالا پھر کریلے فرائی کیے میں ڈالے اور بن گیا کیسے سٹارٹ رکھے نا دیکھچی شکی کیا تو ہو گیا نا یہ سارا نہیں اس کا مطلب سٹو بون کیا ہے دیکھئے گا ابھی کہاں تک ہاں جی سٹو بون کیا ٹھیک ہے ایک بات ہے میں یہی چاہ رہا تھا جس لڑکی سے خاتون سے پوچھے وہ کہتی دیکھچی آپ چولے پر رکھیں اس کے بعد تب باریک باریک کالو کاٹیں دیکھچی چولے پر رکھ لیا ہے یہ وہ ایک انٹیلیجنٹ آپ نے جواب دیا ہے جی سٹی صاحب کچھ کہہ رہا تھا میں نے کہاں آج ریسی پیز آپ بڑی پوچھ رہے ہیں گھر جا کے کہیں آپ کی یہی پریکٹس تو ہی چلنی ہے سٹی صاحب مجھے چائے اور انڈے کے علاوہ کچھ نہیں بنانا آتا اگر میں نے کبھی بنایا ہے تو دو چار بندوں کو بے بکو بنایا ہے کالرے ہیں ہمارے ساتھ جی کالرے ہیں اسلام علیکم جی اٹک سے بات کریں بتائیے گا جی آج کیا کہنا چاہیں گے روزہ کیسا گزر ہے آج بہت گرمی بھی آج بھی اچھا یہ سر کیا پہلے اور دوسرے روزے میں آج آپ نے کیا ڈیفرنس دیکھا بارش نہیں ہوئی آج نہیں صرف بارش تھکر ہے بہت گم ہوتی بارش روزے رکھیں گے تو پورے سر انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی اتیسی صاحب پتہ ہی نہیں چلا دو دن ایسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا ٹھائی روزے رہ گئے ایسے گزر گئے پتہ نہیں چلا اور آپ یہ بتائیں دی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں سے پیار کرنے والوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں بلکل سر یہ کہوں گا کہ امن سے رہیں موبت سے رہیں روزہ میں جنرل سکھاتے سر یہ پیاس کیا ہے گوب کیا ہے سر یہ اور اس کے لئے جو گریب ان کی مدد کریں روزہ رکھنا چاہیے پتہ ہی بڑے فائدے ہیں بلکل بلکل صحیح بہت شکریہ آپ کی کال گریب بہت شکریہ روزے کے بہت سے فوائد بھی ہیں اگر ہم اس کو میڈیکلی بھی دیکھیں تو دیفینیٹلی بہت سے لوگوں کو ویسے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ نے یہ ٹائمنگ رکھنی ہے تو روزہ انکلنکلی بہت بڑی نعمت بھی ہے آپ یہ دیکھتے ہیں آپ کے سسٹم کو ایک نئی زندگی دیتا ہے آپ کے جسم کو ایک نئی زندگی دیتا ہے لڑکیاں تو ویسے بھی کم کھاتی ہیں تو آپ کہیں کم تو نہیں کھاتی ہیں بھائی صاحب میک اپ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے میرے خیال میں میک اپ اگر میں ہوتا پھوڑا سا اس میں انوالو ہوتا تو میک اپ کرنے سے نہیں یہ جو میک اپ کرنے کے بعد لڑکیاں مود ہوتی اور اندر سے چیز نکلتی ہے یہ درا کے کسی کا روزہ توڑ دیتا ہے بھائی صاحب میں ملے کھپ تو ہوتا چیز نکلا دی بندہ ٹیخ مار گیا بندہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر آپ نے مجھے پغیر میک اپ کی بھی دیکھا ہوئے دہرے تو نہیں ہیں میں تو آپ کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو پوری دنیا کی بات کروں عباسی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھیں عباسی صاحب ساتھی صاحب آپ کو آپ کو چیز لینے جاتے ہیں آپ کو مہنگی لگتی ہے یا شباز شیف زندہ باد نہیں سر مہنگائی تو جس طرح سارے لوگ کہتے ہیں مہنگائی تو واقعی ہے ایک یہ میری وجہ سے یا میری ایک وجہ سے مہنگائی نہیں ہے پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارا ملک ہے اس میں مہنگائی ہر طرف ہے اور مہنگائی تو آپ یہاں تک ایک آدھو لے لگی بسم اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم راکستان جی کون صاحب کہاں سے ماجستان بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے جی مہر صاحب کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں پاکستان اور پاکستان سے باہر تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کہنا چاہتا ہوں بہت شکریہ سیکنڈی آپ لوگ جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں مہنگائی کے اوبر ہنفاجرٹلی ہمارے ملک کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہے اور ہم ہر آدمی تقریباً کرپ ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے ڈیلی بریٹلی مہنگائی کی دی ہے وہ سیف جو سیرو پہ کلو رمضان سے پہرے ملتا تھا وہ آج ڈیٹھ سو روپے کلو مل رہا ہے سیملیرلی کیلے کو دیکھنے آپ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیوار ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو فسلڈیٹ کرنا چاہیے مسلمانوں کو اور میکسیمم کوشش کریں چاہیے غریب لوگوں کو اس سیوار میں شامل کیا جائے باقی دنیا میں کیسے ہوتا ہے اور ہمارے ملک تو بہت افسوس ہوتا ہے اس لوگوں کا اچھی ٹوٹ دے کے اور نائی گورنمنٹ جو ہے وہ کوشہ ہے اس چیز کے لیے کہ انشور کرے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے صرف یوٹیلٹی سٹور کے اوپر دس پرسنٹ ریلیف دے دینا ہی ریلیف نہیں ہے بلکہ تمام مارکٹ میں لوکل مارکٹ میں ریلٹ میں وہ انتہائی دسترس میں ہونے چاہی ہیں عوام کے تو میں یہی کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے وزاثر سے تمام لوگوں کو کہ وہ کائنڈی لوگوں کو ریلیف دیں اس مبارک مہینے میں بلکہ صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ستیز کے مہنگائی گورنمنٹ تو آپ کو ایک ریٹ لیسٹ دیکھتی ہے اس ریٹ لیسٹ کو کب دے رہے ہیں آپ ایک چیز ثابت ہوگی دو سال پہلے آپ جا کے تین سال بعد سزا دے رہے ہیں اور آپ کو پتا چل رہی ہے کہ پاکستان کا جیسے بہت سے ہمارے آیان علی جیسے لوگ بھی باہر چلے جاتے ہیں یعنی ان کے پکڑنے والے پیشہ کرنے والے قتل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد نظر نہیں آتے یہ تو ایک حقیقت ہے دوسری بات انہوں نے کی کہ مہنگائی اگر مہنگائی کی وجوہات کی طرف کوئی نہیں جاتا یعنی اگر ہم اس طرف جائیں بجائے اس کے آج آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی سی ایم صاحب لندن سے بیٹھ کے یہاں اپنی ٹیم کو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہونے چاہیے آپ کین یو امیجن کہ یہ سچویشن اگر ہوگی ایسے اگر ہماری انتظامیہ ہوگی تو پھر مہنگائی پریکٹیکل یعنی آپ اس طرف نہ جائیں پریکٹیکل یعنی آپ دیکھے تو صحیح وہاں پہ کیا واقعی یہ چیزیں جو ہیں ممڈی ممارک ان لوگوں کا تو کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آ کر ان کو کیا فرق پڑتا ہے اگر کچھ مہنگائی ہے بھی تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے اسی سے وہ تو غریب پر اثر ہوتا ہے جس نے جا کے لینا ہے ان لوگوں نے کیا لینا ہے ان لوگوں نے کیا شاپنگ نہیں جا کے کیا خریدنا ہے گروسری کاؤن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں صرف آرڈر کرنا ہے ایک کالر ہے بسم اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم نیدی شاہ بیندے چک بہارا تو مالا فروٹا رہے تو چونگ بٹھائیے رہے تو تسی دوں گا بوں گا زیراو کاری تو دویزرننگ کن رہی صبح پنجاب تو بہارا سٹیٹ انہار کڑی ابزار باہو نگ تو بائین کی حال ہے اب بغاری صاحب ٹھیک ہے گئے یو کیا رہی رو کی رہی نہیں نہیں اس کی لگی دوڑے پیار ناری اس کی لگی بہا 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 بخاری صاحب مبارک ہوئے تاٹھا موبائل نکل آیا دے بہت نربانی صاحب ٹوڑی بھی روز ٹی بھی یالان دی بھی پردوسر دی بھی کیمروزر دی بھی جنہ جنہ اگرینے بندے دوڑے نکام کرے سب دو میربانی مبارک بات میں خود دینا بخاری صاحب مبارک بات میرا ٹوٹیا بجہ سی چلو نمہ مبارک بات آئی جائے گا بخاری صاحب کسی غلط سمجھے ساڈی طرفوں نے نکلیا تاٹھی جے بھی پیاسی اور نکل گیا جے کسے کسے ہوں جمیں رتیب آزی نہیں سنا سکتا میں چلو ہوت سنا کھٹیٹا اللہ دے شکریہ جی توڑا جس آڈکول ہے انشاءاللہ بڑی جلدی توڑا جیڑا موبائل ہے خود بھی او دنہ گفت ہونگے انشاءاللہ مروان منطاع بخاری صاحب بس اہی علاق بہت شکریہ بخاری صاحب اور انشاءاللہ ہفتے داس دن چیزیں تنمیل جان گیا اچھا مسئلہ یہ دی ہر بندہ یہ کہتا ہے تاری صاحب کی آل ہے ٹھیک ہو اچھا ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جی شیطان قید ہے شیطان قید ہے تو لوگ یہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں مسئلہ یہ ایک شیطان شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یکم رمضان شروع ہونا قید ہو جانا ہے وہ آپڑے بچیاں نو نا شگیل نو پہلے چھوڑے جانا ہے تو یہ سارے چھوڑیوں کے کام پہ آئے ہیں بالکل آپ آپ بہت بڑے بڑے بزنسمن جو ہے نا اور رمضان سے ایک ماہ پہلے بیٹھ کے سٹنگ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے کمائی کیسے کرنے کہاں کہاں پہ انویس کرنا ہے اور عید کے بعد ہم نے کہاں سے ڈبل ٹرپل یعنی یہ کمائی کرنا ہے آپ نے بڑے چھاپے مارے کونس ایسا ریسٹورنٹ ہے کونسی ایسی بکری ہے ہوگی انہوں لائسنس بھی رکھا ہوگا اور ایون ویکسینیشن بھی ہوگا تمام ان کی ککس کا لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جہاں پہ یہ بالکل بھی وہ بلکہ آپ جب پکڑ لیں اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہمیں تو شاید پتا نہیں آئے کوریاں بسو کوریاں یہ جنک فوڈ کھاتی ہے زیادہ ان کو پتا چل جائے نا کہ وہ جو جوز کا ڈبا اوپر سے بندہ اوپر سے اندر پاویں بچ کچھ اوری چیز پہی ہوگا بڑی 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 نہیں کھولتی آئندہ نہیں پی ہوگی کولر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم جی سلام علیکم سلام خیش صاحب کیا آنے آپ کے اللہ کا شکریہ جی کون سا بول رہے ہیں جی میں عبدالعوب نیازی بول رہا ہوں میواری سے ارے نیازی صاحب آپ کو تو ہماری سراکو پہ عبدالعوب صاحب کیا کہیں گے جی خیش صاحب یہ تو آپ کو بڑا میں پسان کرتا ہوں کیونکہ آپ کا پروگرام بڑا یاد ہے جس میں آپ سرگن ساتھی کا کام کرتے سے آرے حضرت بڑی محبت بڑی محبت اس وجہ سے بڑا ہم آپ کو محبت کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رمضان پر ایک کا مہینہ ہے اس کی ایک کو مبارک وات دی نہیں ہے پورے پاکستان کو اور خفیصاً آپ کو دی اور دوسرا یہ پیغام ہے کہ ہم اتنے بے حس کے حسیوں ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ کو ایک جن ہم نے جواب دینا ہے اور یہ جو کچھ کا ہم کر رہے ہیں اس کا ہم نے سب سکت بھکنا ایک جن تو پلیز آپ سے یہ ریپیس ہے کہ تو میڈیا آپ یہ میٹی دیں کہ صدارہ ان مواقعوں کے جو مقدس مہینہ ہوتا ہے آپ لوگ کچھ خیال کیا کریں اور عوام کے ساتھ اتنی دھوکھا اور مہنگائی والا جو کام آپ لوگ کرتے ہیں براہ کرم اس پہ اشتلاف کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت وہی ہے جی حکومتوں کی یار آدل اس کو بند کر دو کیونکہ آٹھ بندے بات کر رہے ہیں میرے کان میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتے شاہزمین لوگ غصے میں بھی ہیں جذبات میں ہیں مہنگائی کے والا سجاج سپی صاحب نے کہا نفاست کی بات ہم بارہ کے بارہ مہینے ایک جیسے ہوتے ہیں اور اس رحمتوں کے مہینے میں اپنا پروفٹ دگنا کر دیتے ہیں اور سوابت بھی کہہ رہے ہیں مسجدوں میں بھی جا رہے ہیں آپ دیکھیں فجر سے لے کے عشاء تک ترابیوں تک آپ کی مسجدیں بریویں ہیں پھر وہ کون سے واقعات ہے کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو اصل میں خواج صاحب ایک طرف تو اس ماہ میں آپ یہ دیکھیں کہ پروڈیکشن ہماری پاکستان میں وہی ہے اس ماہ میں ہر یعنی آپ افتاری اب بڑھ جاتی ہے پھر ایسے سائبہ استاد لوگ ہیں جو مختلف ایریاز میں افتاری دیتے ہیں غریب لوگ وہاں پہ اگٹھے ہوتے ہیں ایک تو یہ بھی ہے کہ پروڈیکشن کم ہے اور جو ڈیمانڈ ہے وہ بورٹ بڑھ جاتی ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جس سے فائدہ کولن رہے ہیں اس کے بعد فائدہ اٹھانے کی بات شازمین آپ سب بھی کریں گے جب اسم اللہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی خواہد صاحب کون سب کون سے جامید بور رہا ہی لاہور سے یہاں پرتیاں ٹاؤن دے ممبر فلانے فلانے لیکن اے کہ دیکھو کہ جہاں چیز مہنگی ہوں دی جرمزان آنا اندھا کہ ہر چیز نو اقل آگیا تو دنیا سے چلے جو کسے بھی بلک سے دیکھو اتھے جو دوں کو اندھا دے آندھا تو دوں ہر چیز تے وہ پیکیج لاکے انہوں فیفٹی پرسنٹ ڈاؤن کر دیں بلکل صحیح جویل صاحب بہت شکریہ اور یہ بات بڑی کل ہم روزانہ بات کرتے ہیں کہ یہودیوں نے چیزیں سستی کر دیں یہودیوں کی بنائیوی یہودیوں کی بنائیوی چیز جو دیر سو کی ہے وہ اس وقت ستر ربے کی مل رہی ہے اور ہمارے اسلامی خجوریں جو پچاس ربے کی تھی وہ ٹائس دو کلو میں کر رہی ہیں بلکل مطلب یہ کتنا ہے لیکن خواج صاحب آپ دیکھیں ہمارے ہاں بیس کلوڑ عوام ہے پندرہ ہے یا تیس ہے آپ کو ایک ہی کمپلین یہی ملے گی کہ مہنگائی بہت ہے ایک چیز تو آپ بھی سمجھ دارا آپ نے ایسی بات کیا مجھے لگتا آپ کا حکومت سے کوئی تعلق ہے مجھے ابھی فوراں بتا دیں ہمارے ملکی عبادی کے ذریعے میں یہی کہہ رہا ہوں 98 میں بردم شماری ہوئی تھی میں بھی اسی سٹیٹمنٹ کے بات کروں لیکن میں بات کروں کہ وہ اب بتائیں یہ نہیں پتا ہمیں تو جو ایک ڈیٹا دیے جاتا ہے وہ خود ان کو خود پتا نہیں کتنا ریٹا ہے اور کیونکہ یہاں پہ یہی دیکھا جاتا ہے اور شاید ان کو اسی سے فائدہ وہ حاصل ہوتا ہے کہ بردم شماری کے بغیر 98 سے بجٹ بھی چلتا آ رہا ہے بجٹ بھی چلتا آ رہا ہے بجٹ کے بغیر ہی وہ اچھا یہ جو کہتی ہے بجٹ میں کہ غریب آدمی پہ اس کا اثر نہیں ہوگا پہلے تو میں آپ سے بوچھتا ہوں انجمزاد اس کا کیا مطلب غریب آدمی پہ واقعی مہنگائی کا تو اثر کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ بجٹ سے پہلے ہی مہر جانتا ہے اس سے پہلے ہی وہ مہر جاتا ہے تو اثر کیسے ہوگا آپ کیا کہتی ہے بھی غریب پہ ہی اثر ہوتا ہے بجٹ کو یہ صرف ایک فارمالیٹی ہے صرف ایک ڈراما ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ پٹ چیزیں ہیں جنہیں جو ہر سال آپ کو مہنگی ہوں گی اس میں تو آپ یہ سمجھیں کہ زیرو پرسنٹ بھی ٹولنٹس نہیں ہے کہ وہ بیک پہ آئیں گی اس کے باوجود یعنی آپ جب ایک کہہ جاتے ہیں آپ کو کالز اس لیے مہنگائی کی زیادہ آ رہی ہیں کہ آپ کی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مور دن سکسی پرسنٹ آپ کی جو عبادی ہے وہ غریب پہ مشتمل ہے اور اس پہ ہی آپ قانون سازی نہیں ہو رہی یعنی اس پہ کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی غریب کے لیے کیا کیا بجٹ میں آپ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو لیکزریز ہیں ان کو ان پہ ٹیکس فری ہو رہا ہے ان کو چھوٹ مل رہی ہے اور غریب پہ جہاز اگر سستا ہو جائے تو میں نے کیا کرنا ہے بلکل جہاز سستا ہو جائے تو میں کیا کروں گا مجھے تو سائیکل سستی چاہیے مجھے تو موڈ سائیکل سستی چاہیے تو وہی امیروں کو ہی یہ جو ہے نا اکومیڈ کر رہے ہیں نا انہی کے لیے فسیلیٹیز ہیں غریبہ کے لیے کیا ہے میک اپ کا سمان بہت مہنگا ہو گیا ہاں جی اس کے آپ کو چیز چلائیں کی نہیں بہت افسوس ہوئے وہ فائدہ اٹھایا جائے گا ایسے لوگ جو جال ساز ہوتے ہیں وہ آپ یہ دیکھئے گا اب ہر ہفتے میں ہم کئی لوگوں میں نظر آتے ہیں بہت خوبصورت بات آپ نے کیا اچھا ہم کسی بھی وزار میں کسی جگہ جاتے ہیں نا کوئی پرفیوم لینا ہے کوئی سپریل لینا ہے یا اسی طرح کی کوئی چیز لینی ہے تو آپ کو دکاندار کہتا ہے جی ایک نمبر نہیں آرہی جی دو نمبر آرہی آج کریں تو جو دو نمبر ہے اسی کا نام ایک نمبر رکھتے ہو ہے کہ نہیں ایک لائی کالر ہے جی بسم اللہ اسلام علیکم ڈسکنیکٹ ہوگئے جی جی کچھ کہہ رہے تھا اب یہی سچویشن ہے اور دوسرا یہ کہ ہر جگہ پہ آپ کو یہ نظرات لکھا ہوا نظرات ہے یہ خالص ہے اس کا مطلب ہے خالص کے علاوہ بھی ہے دودھ بھی خالص دہی بھی خالص دیسی گی بھی خالص اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے یعنی خالص نہیں ہے اس کا مطلب ہے نہیں ابھی اس طرح کی تو چیزیں ہیں جو خالص نہیں ہیں ایک نمبر نہیں ہے تو وہ غریب آدمی نے بھی تو یوز کرنا ہے ابھی امیر آدمی انہی کے لیے بنتی ہے اس طرح کی چیزیں جو خالص نہیں ہیں یار بیک تو میرے دوست نے خودکشی کرنے کے لیے زہر خریدی مریا نہیں ہوتا پیٹ ٹھیک ہو گیا یقین کریں وہ بھی صحیح نہیں ہونا اچھا نہیں ہونا میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا تو سی کیوں دسنا چاہتے تو سی میرے استاد ہو نہیں سیسے بتانا چاہوں گی جو ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی رمضان میں ہی زیادہ ہوتی ہے اس رمضان میں ہم بہت سارے لوگ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اس میں جو ہم گناہ کریں گے تو اس کا گناہ ہمارا نہیں ہوگا جو نیکی کریں گے وہ دبل ہوگی لیکن یہ ہماری سوچ یہ نہیں ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ گناہ بھی اسی طرح دو گناہ تین گناہ چار گناہ زیادہ ہوتا ہے گناہ کا بھی وہی حساب شہتر فیصل اور نیکی دالی حکمران ویسے ہی وہاں وہ مہنگائی تو بس میڈر کلاس لوگ جو بزا وہی دکھا رہے بس نہیں ہے یہ کہہ سکتا ہوں بے دو گھر فرق صاحب ایک ہے آپ کو ہم نے بغیر سوچے سمجھے کسی کی ادازت کے بغیر آپ کو ہم نے کرنے اندازی میں شامل کر رہی ہے اب آپ کی قسمت ہے کہ اس میں کیا پر نکلے گا پانچ سے سالے ساتھ کے درمیان یہ آپ کی قسمت ہے فرق صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے کال کی ہر اچھا آپ نے اس دفعہ غور کیا کہ بچے سے بچا اور بڑے سے بچا اس کو ایک چیز سمجھ آگیا ہے ایک تو مہنگائی کا لفظ ہمارے زمان پر ایسے آگیا ہے جیسے شدان کا لفظ آیا ہوئے بلکل ہر بندے کو پتا مہنگائی ہے اچھا یہ باتیں ہمارے منسٹرز کو ڈی سی اوز کو وزیراعالہ گورنرز کو وزیراعظم کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ فلاہ ملے میں خویر صاحب نے کار ووٹ کنے نے ان کو یہ نہیں پتا کہ اس گھر میں جس گھر میں بیس ووٹ آئے اس نے آج رات کی روٹی کھائی ہے یہ نہیں پتا ہوتا ہے تو ان کا لینا دینا یہ ووٹ ان تک ہی ہوتا ہے جب ووٹ ملیں گے ان لوگوں نے سلیکٹی ہو جہاں ہے ان کا بس کام ختم اس کے بعد مرتے ہیں جیتے ہیں کھاتے ہیں بوکے رہتے ہیں وہ ان کا لینا دینا تو نہیں ہے اگر آپ کو ملکہ آپ کو الیکشن لڑایا جائے اور آپ کو ملکہ وزیراعظم بنا دیا جائے شاہ زمین ایک وزیراعظم ہونے کے ناتے سب سے پہلے کس کو ریلیف دیں گیا آف خوش غریبوں کو کیا ریلیف دیں گے یہی جو رو رہے ہیں اسی کو ختم کریں گے مہنگائی کو نہیں مہنگائی کو جسیس کے لیے رو رہے ہیں اچھا جسیس کیلئے رو رہے ہیں مزیراعظم بچال ایسے ہم بات کر دیتے ہیں میں کوئی میرے کوئی پپی کے بیٹے نہیں ہیں ایسے کشمیری ہیں انہوں نے کڑا میرا خیال کیا لیکن عرض یہ ہے کہ وزیراعظم کیسے کیا کرے ایک وزیراعظم اناؤنس کرواتا ہے وزیراعظم بھی کرتا ہے آپ کی چیز بیس روے کی ایک کلو اس نے طے کر دی لسٹ بھی لگ گئی لیکن وہ ریڈی والا ٹھیلے والا وہ دکان دار جو اس کا منافع ڈبل رہے رہا ہے اب ہر دکان پہ ہر ٹھیلے پہ کوئی پلیس والا تو نہیں ہم کھڑا کر سکتے اس کا جواب میں آپ سے لنگا لگی پہلے کے بعد بسم اللہ اسلام علیکم جی ہلو کون کہاں سے ہلو ہلو اسلام علیکم وآلیکم اسلام کون کہاں سے بول رہی ہیں جی میں سرط عباسی مری سے کال کر رہی ہوں جی 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 مادام کیا کہیں گے جی آپ کیسے میں خوبصورت ترین آدمی ہوں آپ کو بتائیے آپ سنائیے کیسے ہیں کیا کر رہی ہیں اللہ کا لاکھ شکر میں بلکل تھی روزہ رکھا آپ نے جی الحمدللہ بلکل رکھا مری کا موسم تھنڈا ہے اور پوری دنیا مری جاتی ہے اور آپ کے لئے کتنے ہر چیز آسان ہے جی اللہ کا لاکھ شکر ہے بہت اچھا موسم مری کا کیا کہنا چاہیں گی مری میں بھی مہنگائی ہے یا ہمیں ہی لگتی ہے مگائی تو ہر طرف یا ظاہری بات مری میں بھی تو وہی بنانے وہ چین تو نہیں ہو سکتے واہ واہ اچھی بات اچھا کوئی بات کہنا چاہے سپیشل کوئی بات کرنا چاہے روز میوز کے حوالے سے یا کوئی بات جی آپ کی بہت اچھی بچی ہے کنزہ آباسی اچھا ماشاءاللہ آج جو پروگرام میں شامل نہیں ہے چیز تو نائس تو کیوز اچھا تم کنزہ کی کزنوں شرطیا اس کی کنزہ آباسی تم بھی آباسی اس کا مطلب ہے خواجہ بھی چکڑ دی آباسی ہم رکھ لیے سارے ہمیں نہیں ایسی بات نہیں یہ آپ کی ساہی کے لئے آباسی بڑھے گئے نہیں بچے ضرور ضرور وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں لیکن شام کے ٹائم کا کیونکہ اس نے بچاری نے پڑھنا بھی ہوتا ہے تو شام کو وہ ٹائم نکال سکتی ہے بہت شکریہ مری سے کال آئی آباسی صاحب خاکان آباسی تسیہ آباسی 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 بہت نہیں گئے سارے کو کافی آباسی ہو گئے جو بڑے ٹیلنٹیڈ ہیں ظاہرہ وہ آگے نکل رہے ہیں تو پھر ظاہرہ بڑا بڑا زیادہ آگے نہیں نکل رہے ظاہرہ جو کام کرے گا تو وہ آگے جائے گا بار بار آباسی آگے اس وجہ سے جاتے ہیں آباسی بسیکلی شریف لوگ ہیں آہ شریف لوگ آگے ہیں بلکل 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 نہیں نہیں دیکھیں جو کہتا ہے اپنے مو چون جڑا اپنے ورسے جو کہنے بلکھر زیادہ اگر تسیہ آب سمجھتا بلکھر زیادہ آہ تو نمبر ہے سارے بھائی دور ایک کالر ہیں کالر ہیں کالر ہیں بسم اللہ اسلام علیکم ہلو اچھا کوئی بات اچھا شازمین باتیں ہم نے مہنگائی کی بھی کرنی کالر سے بھی بات ہو رہی ہے ستی صاحب حباسی صاحب میں بات بیٹ روزوں میں روٹین چیلی ہو جاتی ہے اب ساری تک جاگے رہتے ہیں بچے جو ہے کرکٹ کھیل رہی ہیں نیٹ کرکٹ کھول رہی ہے اس کے بعد سہری کھائی جاتی ہے نماز کے بعد آرام سے سویا جاتا ہے اور سارا دن سویا جاتا ہے یہ روٹین سرکاری دفتروں میں بھی یہ ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی محکمہ آپ جاتے ہیں کہ میں اے روزے تو بات آمی یاد ایک روٹین دفتری کام نہیں ہو رہے غریبوں کی کام نہیں ہو رہے بعد پھر غریب کی آ جاتی ہے آپ اپنے گیس کا بلک ہی کرانے جائیں گے وہ کیا ہوں گے وہ ہو ساتھ پہ کوئی نہیں کیونکہ وہ آئی نہیں ہوتے جس لئے سائننگ فارٹی آتی نہیں تو روزے تو پھر میں کہتا ہوں رحمت ہے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی زحمت کیوں بنا دیا ہیں بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی ایک تو یہ آپ دیکھیں تمام بینکنگ سیکٹر سے لے کے جہاں مشین کی طرح کام لیا جاتا ہے وہاں پہ بھی ٹائم جو ہے وہ وہ ون تھرٹی یا ون ٹوانٹی فائف ون فورٹی فائف تک لے گئے ہیں اب کوئی بھی یعنی آپ اگر کسی آفس میں کام کرتے ہیں آپ کو ہو سکتا تین یا چار وے چھٹی ہو رہی ہے اب جس بھی آفس میں جائیں گے آپ کو کوئی بھی آفسر جو ہے نظر لی آئے گا ایک کالر لینے اس کے بعد اس بات کرتا جی بسم اللہ السلام علیکم جی ہیلو سینکو فراج سام جی کون کہاں سے ہیں میں اس بنا آئی بات کری ملتان سے ملتان سے جی بسم اللہ کیا کہیے گا میں لیبر کی پیس میں اس کے لیے بات کرنا چاہوں گی ان کی سودہ ہزار انہیں لگورمین نے کر دیا ہے جی جی اب وہ ایک بزدور رینٹ پہ رہتا ہے پاچھے ہزار کا رینٹ ہوتا ہے پھر بیسی بھی پیس پہ رہتا ہے پھر بکھا دے گا اسے بچتے ہی لیے بلکل صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کا جی بات انہیں نے وہی کیا کہ چودہ ہزار ایک بزدور کی تنخواہ کو کر دیا ہے چودہ ہزار میں وہ گھر کا کرایا کہاں سے دے گا بچوں کی فیس کہاں سے دے گا بچوں کو پڑھائے گا کیسے کھائے گا کہاں سے پیے گا کیسے کسی فوتگی پہ کیسے جائے گا بلکل اور شادی سے زیادہ فوتگی پہ آپ نے جو بات کی تھی کہ وزیراعظم کیسے کرے آپ یہ دیکھیں کہ پہلی تو بات ہے کہ وزیراعظم جی چاہے نہ کچھ بھی ایک دو دین کی بات ہے اگر وہ صدقے دل سے کرنا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کتنا مشکل ہے اگر وہ یہ کہتا ہے آپ نے کہا کہا وزیراعظم کس دل سے کیا سچے دل سے ہی کہہ دے